لاسٹ آپ نے ایک شخص کا نام لیا ہے میں بہت زیادہ ان کی عزت لیتا ہوں جا مہدین صاحب بہت زیادہ بہت زیادہ عزت میں میرا خواب دانیال نے مجھے ان سے ملوایا تھا میں صرف ایک چھوٹی سی ملکہ کرتی میرا جو اینا مطلب میری زندگی میں سٹار سٹرک ہوا تھا پہلی مرتبہ کسی سے ملکے تو وہ تھا امیزنگ آپ مجھے پلیز ان کی کوئی سٹوریز بتا دیں میں تمہیں سیدھی بات بتا ہوں تمہاری بھی وہی سٹوری ہے میری بھی زیادہ صاحب کی بھی ہم سب کے سب لور میڈل کلاس یا اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو سونے کا چمچہ شاید تم پیدا ہوئے ہوگا تو وہ جو لوگ ہیں نا ان کے اندر بھوک ہوتی ہے ہنگر ہوتی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرسیڈیزوں میں سالے گھدا ہے اس کو کچھ نہیں آتا گھوم رہا ہے وہ زیادہ مہیدین ملکہ قریب آدمی ابا میٹرک جو اسکول تھا ایک نور محمد آئی اسکول اس کے ہیڈ ماسٹر تھے تختی اپنے ہاتھ سے لکھاتے تھے بس کی چھت پر چڑھ کے سال پر پیسے جمع کر کے مری گئے تھے میری یاری تھی وہاں انہیں نون میں راشد مل گئے بہت ہی بڑا جس کا میں ابھی تمہیں سنا رہا تھا اس کے عزل گیروہ ابتہ مچکل شاعر تھا وہ ریڈیو پاکستان مظفر آباد میں ہوتے تھے وہاں ففٹیز کی بات ہو رہی ہے پورٹی ایٹ وغیرہ کی دو بھائی نے وہاں انہوں نے اپنی کھولی میں ان کو رکھ لیا ساتھ وہاں سے ان کی تربیت شروع ہو گئی وہاں سے انہوں نے ایک خط لکھ کے زیڑے بخاری کے نام بھیج دیا ریڈیو پاکستان میں نوکری شروع ہو گئی اس طریقے سے پھر وہاں سے کراچی بخاری صاحب لے آئے یہاں سے انہیں اس کھول قریب کا بچہ تختی لکھنے سے لے کے سیال وہاں کا قصور کا پنجابی کسی کو لگتا ہے کوئی اردودان کوئی پرشین بول کائدیازم کو بھی یہی چاہیے تھا زیامویدین کو بھی یہی چاہیے تھا سمجھ گئے اور انگریزی بھی اتنی خوبصورت اور پھر ابھی میں تمہیں بتاؤں میں سے تو سارے سٹوری ہیں میں کیونکہ انہیں کی جیسا ہوں نا لندن میں سوہو کا علاقہ آپ کو پتا ہے ریڈ لائٹ ایریا ہے اس کے اندر ایک ریڈ لائٹ ایریا کے باہر میں پرتند ہوتے تھے زیامویدین وہاں سروائف کرنے کے لیے کہ ان کی سکولرشپ جو تھی لامڈا کی لندن اکینڈمی آف میوسک اینڈ ڈراما کی وہ ان کو رہنے کی تو پیسے نہیں تھے تو وہ وہاں بھی عشق ان کے کام آیا وہ کوئی ویٹریس تھی وہ دیکھتے تھے سمارٹ سا لڑکا ہے تو وہ آدھا برگر یا سینڈوچ جو کسی کلائنٹ سے بچتا تھا نا چھپکے سے زیامویدین کی جیب میں ڈال دیتے تھے اور وہ چھپکے کھا لیتے تھے اس محنت کو کر کے زیامویدین بنایا ہے مہدی حسن خان چوبیس میں سے بائیس گھنٹے ریاض کرتا تھا تو مہدی حسن خان بنایا ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور جراب پونجا کا بیٹا قائد اعظم محمد علی جنہ بھی لوئر میڈل کلاس کا آدمی تھا اور باپ اس کا اس کو بنانا چاہتا تھا کہ بھئی تو انجینئر بن جا یہیں اپنا تین دفعہ یہ سندھ مدرسہ میں پڑھے نا اور بامبے تین دفعہ پپی بھا رہی تھی تھی خالہ بھا رہی تھی اگلائنٹ گیا انہیں لاغ کیا اس کے بعد اپنے آپ کو کتنا ایک ویپیٹ کیا بہت گوھروں سے متاثر بھی تھے اپنے آپ کو تیار کیا نا یار there is no shortcut that's true there is no shortcut لگ جاتے ہیں باج بیسوروں کے اور دس بیس لاکھ روپے ملنے شروع جاتے ہیں but اس کی زندگی کم ہے تو جانی ہماری قوم تو ساری shortcut پر لگ گئی ہے یا IMP تو shortcut ہے اور کیا ہے اندر کچھ کرنا پڑے گا ہمیں جان چھوڑانی پڑے گی آئی تو نہیں چھوڑا سکتے مہربانی ہے جو جو ہمیں بھیگ دے رہے ہیں سب کی مہربانی ہے لیکن اس کو لوٹا کے تو اپنے پیروں پر کھڑا تو ہونا پڑے گا بہت وسائل ہیں اس ملک میں تمہارے پیروں کے نیچے trillion of dollar کے وسائل ہیں وہ بھی ہم free میں دے دیتے ہیں کس چیز کے سونا پیتر تامبہ تیر ہر چیز ہے یہ تو ہے